وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان جناب عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں عوامی سہولت کے پروجیکٹس کے تسلسل میں کپیٹل ڈیولیپنٹ آتھارٹی ایف ٹیبلو او کے اشتراک سے اپنی نویت کی ایک اہم ترین مارگلہ ہائیوے کی تعمیر کا آغاز کرنے جا رہا ہے ایم ون اور جی ٹی روڈ کو مری روڈ سے ملانے والی یہ 35 کلومیٹر طویل ہائیوے آزاد کشمیر، خیبر بختون خواہ اور مری کے درمیان ایک رابطہ سڑک ہوگی پہلے مرحلے میں سنگجانی ٹول پلازا جی ٹی روڈ سے ای ٹین تک دو رویا چوبیس فٹ چوڑی کیریج وے جس کے دونوں طرف دس فٹ ہارڈ شولڈر اور بیس فٹ درمیانی گرین بیلٹ کی حامل سڑک تعمیر کی جائے گی ساتھ ہی کونسٹیوشن ایونیو سے ان سوینٹی فائف مری روڈ تک جو کہ بارہ کھو بائی پاس بنے گا اس کا ای پی سی کا کانٹریکٹ کر دیا گیا ہے جبکہ انویرمنٹل اسسمنٹ کے بعد دوسرے مرحلے میں ڈی بارہ سے کونسٹیوشنل ایونیو تک مارگلہ ہائیوے تعمیر کی جائے گی سڑک کی تعمیر اسلام آباد کے پرانے ماسٹر پلان کے مطابق عمل میں لائی جائے گی اور ساتھ ہی مارگلہ ہیلز نیشنل پاک کے حفاظت کے غرض سے دیوار بھی تعمیر کی جائے گی کوئی بھی نیا عمل انویرمنٹل ایمپیکٹ اسسمنٹ کے بعد ہی شروع کیا جائے گا اس پروجیکٹ سے وینس صوبائی رابطوں کے ساتھ روزگار اور سنتی ترقی میں اضافہ بھی ہوگا مری اور گلیات کے لیے سفر میں بائی پاس کے ذریعے آسانی پیدا ہوگی کیپٹل ڈیولیپمنٹ آثورٹی نے متعدد پروجیکٹس پر کام کرتے ہوئے Let's Light Up and Restore the Capital اسلام آباد پروگرام کا آغاز کیا چنانچہ شعرہوں کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ تزین نو کا عمل شروع کیا اور لین بارکنگ، گرب سٹون، معلوماتی اور ٹرافک سائن بورز کی تنظیب کا کام اثر نو انجام دیا جازب نظر اور پائیداری کے حامل یہ امور نہ فقط خوبصورتی میں اضافے کی وجہ بنے ساتھ ہی نونسکلڈ لیبر کے لیے روزگار کے مواقع بھی میں اثر آئے عالمی میار کی روڈ فرنیچر نے وفاقی دار الحکومت کی شعرہوں پر سفر کو مزید آسان بنا دیا ہے اس زمن میں حالیہ دنوں میں گزشتہ دس سال سے ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار اور قابل مرمت تمام بڑی شعرہوں کے علاوہ سیکٹرز کی رابطہ سڑکوں اور رہائشی علاقوں کی سڑکوں کی کارپٹنگ کی گئی اسلام آباد کی خوبصورتی اور عوام کو سیر و تفریقی سہولیات مہیا کرنے کے لیے پارکس کو مزید بہتر بنایا گیا اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے شہر بھر میں سترہ میعوہ کی فورسٹ لگائے گئے تاکہ اسلام آباد کو سرسبت شہر بنایا جا سکے ارجنٹین آباد جو کہ ادم توجہ کے باعث کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا کو بحال کیا گیا اور اسی طرز پر ایف نائن پارک کے لینڈسکیپ اور تزین پر بھرپور توجہ دی گئی اسی سلسلے میں شکرپڑیاں کے مقام پر لوٹس بارک قائم کیا گیا مزید یہ کہ شہر بھر کے نالجات کی صفائی اور روک لائننگ اور پپلک ٹوائلٹ کی تنصیب کا سلسلہ شروع کیا گیا سی ڈی اے بہت جلد صفائی کا جدید نظام مطارف کروانے جا رہا ہے جس سے کہ تمام اسلام آباد بشمول دہی علاقاجات یقصہ طور پر مستفید ہوں گے اسلاحات کی جانب اہم قدم بڑھاتے ہوئے سی ڈی اے ون ونڈو آٹومیشن پر عمل درامت کیا گیا جس سے سارفین گھر بیٹھے اپنی درخواستیں جمع کروا سکیں گے وزیراعظم کے ویجن کے مطابق کیپٹل ڈیولیپمنٹ آثورٹی تمام توانائیاں ضرف کر کے مصروف عمل ہے